سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید ٹی وی کی جانب سے آپ سب لوگوں کو عیدالعظہ مبارک ہو اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مولانا ایڈ کے بعد اپوزیشن جماعتوں سے مل کر تحریک کا چسکہ ایک بار پھر پورا کر لیں فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز بلاول کے اتحاد کا پول کھل چکا ہے حالات میں بہتری، اموات میں کمی، کرونا وائرس مزید 27 افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹے میں نو سو تین نئے کیسز رپورڈ شگر مافیا کے خلاف کاروائی کے لیے ایف آئی اے کی گیارہ رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل ٹیم جالی طور پر چینی کی اخوانستان برامت کرنے سمیت منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات کرے گی حکومت کی اجازت کے باوجود مویشی منڈی کے بیوپاری گاہگ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان بیوپاری کہتے ہیں روہ برس کاروبار کرونا کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے عید الازہ سے قبل شہر قائد میں جانوروں کی سروس کا سلسلہ جاری اب جانور بھی نہاں دھو کر نکھرنے لگے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ مولانا بھی عید کے بعد اپوزیشن جماعتوں سے مل کر ایک بار پھر تحریک چلانے کا چسکہ پورا کر لیں اس نام نہاں تحریکہ حشر بھی سابقہ تحریکوں سے مختلف نہیں ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ سارے منظر نامے سے مولانا فضل رحمان اور گیر متحدہ اپوزیشن کو اکل آ جانی چاہیے مولانا کی شہباز شریف اور بلاول زرداری کو ملانے کی ساری جد و جہد پر پہلے ہی پانی پھر چکا ہے شہباز اور بلاول کی مشترکہ پریس کانفرنس کے آخری دو منٹ نے ان کے اتحاد کا پول کھول دیا دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی ناکام کوشش سارے پاکستانی عمام نے دیکھی فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ سینٹ سے دو انتہائی اہم بلو کی منظوری پر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹی مبارک بات کی مستحق ہے اس کانون سازی سے پاکستان کا ایف ای ٹی ایف کی گریلیس سے نکلنے کی ڈیڈ لائن تک جلد پہنچنا ممکن ہو سکے گا دہشت کردوں کی مالی معاونت روکنے سے متعلق کانون سازی پاکستان کی بین الاپامی امن کے لیے کوششوں کی مثال ہے ان بلو کی منظوری سے بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی سازش ایک بار پھر ناکام ہو گئی حالات بہتری کی طرف گامزن امواد میں بتدریچ کمی آنے لگی مولک فائرس نے ستائیس افراد کی جان لے لی اس کے بعد امواد کی تعداد پانچ ہزار نو سو اکیون ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھتر ہزار تین سو پانچ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو تین نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں بانوے ہزار آٹھ سو تہتر سن میں ایک لاکھ بیٹس ہزار پانچ سو پچاس خیبر پکتونخواہ میں تین تیس ہزار نو سو اٹھاون پلوچستان میں گیارہ ہزار سات سو بتیس گلگت بلدستان میں دو ہزار ایک سو پانچ اسلام آباد میں پندرہ ہزار چودہ جبکہ ازاد کشمیر میں دو ہزار تیہتر کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ستائیس افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار نو سو اکیہون ہو گئی پنجاب میں دو ہزار ایک سو چالیس سن میں دو ہزار دو سو نو خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار ایک سو چورانوے اسلام آباد میں ایک سو پینسٹھ بلوچستان میں ایک سو چھتیس گلگت بلدستان میں ترپن اور ازاد کشمیر میں چوون مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے دی گئی ٹیم جالی طور پر چینی کی اغوانستان برامت کرنے سمیت منی لانڈری کی بھی تحقیقات کرے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شگر انکوائری کمیشن رپورٹ پر ایکشن کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے نے گیارہ رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈائریکٹر ایف آئی اے زماباد زون ڈاکٹر موین مسود ہوں گے ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم میں کسٹمز ایف آئی اے ایف بی آر اسٹیٹ بینک کے نمائندے بھی شامل ہیں گیارہ رکنی تحقیقاتی ٹیم جالی طور پر چینی کی اغوانستان برامت کرنے سمیت منی لانڈری کی بھی تحقیقات کرے گی خیال رہے وزیراعظم عمران خان نے شگر مافیا کے خلاف پریک ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے مویشی منڈی کے بیوپاری گھاہک نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی سے دوچار ہو گئے کہتے ہیں جانور زیادہ بیکے نہیں اس سال کاروبار شدید متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جہاں کرونا وائرس کے سبب اس سال دگر بہت سے کاروبار متاثر ہوئے ہیں وہیں کراچی میں موجود ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کے بیوپاریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے خریدار بھی اہلے کے مقابلے میں کم آئے ہیں لوگ آتے تو ہیں پر بات نہیں بن پاتی ایسا ہی ایک بیوپاری گلام قادر بھی ہے جو ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے جانور میرپور خاص سے کراچی بیچنے کے لیے لائے ہے گلام قادر کا کہنا ہے کہ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے گاہک بہت کم آئے ہیں ہمیں اس سال کوئی خاص منافع نہیں ہوا ہمارے ایک جانور پر تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار لاغت آتی ہے اس سال بھلے فائدہ نہ بھی ہو پر ہمارے لگائے گئے پیسے ہی وصول ہو جائیں تو بہتر ہوگا اس سال میرپور خاص سے پچاس جانور لے کر آیا ہوں لیکن اب تک صرف نو جانور ہی بکے ہیں پورے سال کی محنت کے بعد عید قربہ پر منڈی اپنے جانور فروغ کرنے کے لیے لاتے ہیں ان کا یہاں روز کا خرچہ تین سے چار سو روپے ہے مگر اس بار کرونا کی وجہ سے خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں بارشوں کے بعد قیمتیں کم کرنے کے باوجود بھی خریدار موجود نہیں ہیں بارش کے بعد بہت ریٹ کم ہو گئے ہیں ریٹ جو ہمارے ہیں وہ ملنے ہی رہے تھے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا جانور مل جائے اور سستہ مل جائے اس لیے اس کے برقص گرام قادر کا کہنا ہے کہ ہم اس بار انتظامیہ سے مطمئن ہیں ہمیں چوبیس گھنٹے لائٹ اور پانی فرہام کیا جا رہا ہے ایسو پیس کے انتظامات بہتر ہیں خریدار خود ہی ایسو پیس کا خیال نہیں رکھتے کوئی ماس نہیں پہنتا اس لیے ہم بھی نہیں پہنتے انہوں نے چوبیس گھنٹے ہمیں لائٹ کی سہولت دی ہوئے الیکٹرسٹی ہے اس میں پانی ہے سیکیورٹی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایسو پیس کا انہوں نے اچھے تر اکھیال رکھا ہوا ہے کار سرویس اسٹیشن تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن اب قربانی کے جانوروں کی دھولائی کی سرویس اسٹیشن بھی پاکستان میں عام ہوتے جا رہی ہے اپنے جانور لائیں اور اس کی سرویس کروائیں آپ کے جانور کو کر دیا جائے گا صاف اور شفاف اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عید قربان ہیں اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور ہر گری محلے میں موجود ہیں سنت ابراہیمی کے لیے لائے گئے جانوروں کو اب لوگ کار واش کی طرح واش کروا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ منڈی سے جب جانور لاتے ہیں تو وہ مٹی میں اٹھا ہوتا ہے اس لیے یہاں واش کے لیے لا رہے ہیں کہ قربانی کا جانور سافت رہو تو اچھا ہے سرویس اسٹیشن کے ملازم ازائر داؤت نے بتایا کہ تقریباً چار سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور ایک دن میں آٹھ سے دس جانور واش کے لیے آتے ہیں اور ہم بڑے جانور کے چار سو جبکہ چھوٹے جانور کے دو سو روپے لیتے ہیں یہ کام تقریباً ایج سے ایک ماہ پہلے شروع کرتے ہیں اور چاند رات تک ہمارا کام اچھا چل جاتا ہے ایک دن میں اگر دیکھا جائے تو روز کے لیے سات آٹھ کبھی دس بھی ہویا آتے ہیں اگر بارش وغیرہ کا سیزن ہو کار سرویس اسٹیشن میں کار کو ایک جگہ پاس کر کے آرام سے صاف کر دیتے ہیں لیکن جانور کو نہلانا ایک رسک ہے احتیاط ضروری ہے الحمدللہ آج تک کوئی ایسا حاصل پیش نہیں آیا اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد